بھارتی ہے راجنیتی میں زمین سے جڑے نیتاؤں کی جب بھی بات ہوگی ملائم سنگھ یادف کی چرچہ ضرور ہوگی ان کا رہن سہن سادہ رن تھا لیکن راجنیت اگناف پیش میں ملائم سنگھ یادف کا کوئی سانی نہیں تھا مشکل سے مشکل استطیق میں بھی اپنے دھر ویرودیوں کو ساتھ لینے والے ملائم سنگھ یادف کے کئی دشکوں کا سفل سفر ان کی محنت دور درشی سوچ راجنیتی سمجھ کا ہی پرنام تھا موسیقی کستی کا شوق کچھوٹا پسندیدہ پہناوا دھوٹی کرتا آم کارکرتا کی سکتھک میں شریک ہونا روزمرہ کی زندگی کا حصہ سیاسی پوروانومان لگانے میں ماہر ٹھیٹ گرامین پریویش میں لپٹی ملائم سنگھ یادو کی یہ شخصیت جتنی سادھارن تھی یوپی کی سیاست میں ان کا کردار اتنا ہی آسادھارن تھا جوان تھے تو اکھاڑوں میں پہلوانی کرنا ان کا شوق تھا پھر کریئر بنانے کے لیے وہ شکشک بن گئے لیکن ملائم سنگھ یادو کی قسمت میں گنے چنے چھاتروں کا بھوشی سوانہ نہیں لکھا تھا بلکہ آنے والے وقت پر پورے ایک صوبے کی قسمت کا فیصلہ کرنے والے کا انتظار کر رہا تھا ان کا انشاست جیون دیسی کھانپان اور کارکرتاؤں کے ساتھ قریبی رشتہ ہی تھا جس کی وجہ سے یوپی کی سیاست میں وہ اتنی لمبی پاری کھیل پائے ویسے بھی جوڑ توڑ کے کھیل کے وہ ماہر کھلاری تھے کانسی رام کا ساتھ لے کر بی جے پی کو یوپی کی سطح سے دور کرنا ہو یا پھر وی پی سنگھ کی نارازگی کے باوجود سی ایم کی کرسی تک پہنچنے کا کرشمہ ہو ملائم سنگھ یادو کو زمین سے جڑی راجنیتی کے لیے ہمیشہ یاد کیا جائے گا سوشلسٹ پارٹی کے ٹکٹ پر 1967 میں سب سے کم عمر کے ویدھائک چل لیے گئے اگلے بیس سال تک پوتار چڑھاؤ بھرے سفر میں تیجی سے سیاسی گھر سیکھتے چلے گئے تھیرے تھیرے ان کا سیاسی قدر بڑھ رہا تھا یوپی کی سیاست میں انہیں نظرانداز کرنا نامونکن ہو گیا تھا یہ وہ وقت تھا جب اسی کے دشک میں جنتہ پارٹی جن مورچہ اور دونوں لوگ دل نے مل کر جنتہ دل بنایا تھا اور 1989 کے ویدھان سبہ چناؤں میں جنتہ دل نے جیت کا پرچم لہر آیا پارٹی نے سی ایم پت کے لیے چودھری عجید سنگھ کے نام کا اعلان کر دیا تھا جبکہ ملائم سنگھ یادو کے نام پر ڈپٹی سی ایم پت کی موہر لگا دی گئی لیکن ملائم سنگھ خود کو سی ایم کا دعویدار مانتے تھے اور انہوں نے ڈپٹی سی ایم کے فیصلے کے خلاف بگاوت کر دی آخر کار سیاسی جوڑ توڑ میں ماہر ہو چکے ملائم سنگھ یادو نے ایسا داؤ چلا کہ عجید سنگھ سی ایم بننے کا سپنا سنجوتے رہ گئے اور خود ملائم سنگھ اتر پردیش کے سی ایم بن بیٹھے وہ تین بار مکھے منتری بنے پہلی بار انیس سو نواسی سے انیس سو اکرانوے تک پھر انیس سو تیرانوے سے انیس سو پچھانوے اور تیسری بار دوہزار تین سے دوہزار ساکھ تک انیس سو سٹھ سٹھ سے انیس سو چھانوے تک وہ آٹھ بار ودہک رہے جبکہ انیس سو چھانوے سے شروع ہوا ان کا لوگ سبھا سانسط بننے کا سفر دوہزار انیس تک جاری رہا ملائم سنگھ یادو سخت فیصلوں کے لیے جانے جاتے تھے انیس سو نبے میں وہ رام مندر آندولن کے دوران گولی چلانے کے ان کے آدیش کے بعد کئی کار سیوکوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا تھا یہی وہ فیصلہ تھا جس کے بعد سے ملائم سنگھ یادو پر مسلم تشٹی کرن کا تمگہ چسپا کر دیا گیا تھا ویسے ملائم سنگھ یادو نے یوپی کی ستہ اس دور میں سنبھالی تھی جب اترا کھنڈ کا گٹھن نہیں ہوا تھا جاہر ہے سوبہ اتنا بڑا تھا کہ پرشاسنک طور پر نیتی نرمان کسی بڑی چنوٹی سے کم نہیں تھا حالانکہ اترا کھنڈ کے لیے ہوئے آندولن میں ہنسا کے بعد بھی وہ پہاڑ کے لوگوں کے لیے کھل نائک بن گئے لیکن اپنی پارٹی اور اپنے لوگوں کے لیے وہ ہر دم لڑے ہر سرکار میں لڑے سماجوادی پارٹی کے گٹھن کے بعد سے ہی اسے یوپی کی سب سے مجبوط راجنیتک طاقت بنانے کا سہرہ اکیلے ملائم سنگھ یادوں کے سر ہی بنتا ہے یوپی کا کوئی بھی جلہ ہو اگر ایک فیصدی بھی ممکن ہوتا تو پارٹی سے جڑے کارے کرتا کہ سکھ دکھ میں شریک ہونا ان کی کارے شیلی کا حصہ تھا اپنوں سے اپنا پن جتانا ہی نہیں نبھانا بھی انہیں آتا تھا آج تک بیورو